پیارے بچوں اسلام علیکم عمل کیجئے اب ہم نقاطی طریقے سے نقشہ کیسے تیار کریں اس کے لئے ہمیں درجزیل سرگرمی انجام دینی ہے شکل ایک اشاریہ چھے میں نندر بارزلے کے نقشے کو بغور دیکھئیے اور ٹریسنگ پیپر کی مدد سے دوسرے کاغذ پر تعلقوں کی سرحد کے ساتھ ایک نقشہ بنانے کے بعد اب آپ کو نقشے کے ساتھ آبادی دی ہوئی ہے تعلقوں کے اعتبار سے اس آبادی کو آپ دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آبادی کتنی ہے اس کے بعد آپ نقطوں کی تعداد تیہ کر لیجئے مثلا ہم ایک پیمانے کی مدد سے یعنی ایک نقطہ برابر دس ہزار افراد اس طرح ایک نقطہ دس ہزار آبادی کو ظاہر کرے گا اب ذرا نندر بارزلے کا تبعی ساخت کا نقشہ دیکھیں کیونکہ ہمیں تبعی ساخت کا نقشہ دیکھنا ضروری ہے جب نقاتی طریقے سے جب ہم نقشہ بنائیں گے اس وقت ہمیں علاقے کی تبعی ساخت کا علم ہونا چاہیے کیونکہ تبعی ساخت کیسی ہے وہاں آبی زخائر کون سے ہیں وہاں نقل و حمل کے ذرائع کون سے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا بلکہ اس میں آپ کو جو اشاریہ دیا ہوا ہے وہ اشاریہ کو بھی آپ بغور دیکھیں کیونکہ اس میں تعلقے کا صدر مقام ہے زلے کا صدر مقام ہے تعلقے کی سرحدیں ہیں قومی شہرائے ہیں آبی زخائر کا ایک نظام ہیں ریل راستے ہیں یہ تمام چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے اب آپ کو نقطوں کی جسامت کیسی دینی ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے نقطوں کی جسامت ایک جیسی ہو اس کے لئے آپ کو بال پین آپ کی جو پین ہے بال پین ہے اس کی ریفیل کے پوائنٹ نکال لیجئے اور ریفیل کے اوپر کے سرے پر ایک کپاس سے اس کو بند کر دیجئے اب اسٹیم پیپر پر یا اس کی مدد سے نقشے پر جہاں ضروری ہو وہاں پر نقطہ لگا دیجئے اس طرح نقشے میں نقاط بناتے وقت آپ کو طبعی ساخت، آبی زخائر، ریل راستے، تعلقے کے صدر مقام ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نقطے دینے ہیں آپ کے نقاطی طریقے سے بنائے ہوئے نقشے کا دیگر طلبہ کے ساتھ نقشوں سے آپ موازنہ کریں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہم نے کتنا اچھا نقشہ بنائے موسیقی